بارش تو بہت تیج ہوگی اور لگتا ایسے ہے جیسے آج ہی شام کو برسنے لگے گا یہ بادل اور ہاں یہ بھی تمہیں بتاتا چلوں بارش دو سے تین دن رہ سکتی ہے موسم کی جانکاری دینے والے پکشی سے یہ بات سن کے پاروچڑیا پریشان ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے اڑ جاتی ہے وہ انڈی دینے والی تھی اس لیے اڑنے میں اس کو دکت ہو رہی تھی بادل تو بہت گھنہ آ چکا تھا یوں لگتا تھا جیسے ابھی ہی پرسنے لگے گا پاروچڑیا وہاں سے اڑتی لیے ندی کے پاس جاتی ہے ندی کے پاس اس کا دوست کالوکوہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ یہاں سے سیدھا کالوکوے کے پاس جاتی ہے کالو بھائیہ ابھی ابھی پپو سے مل کے آ رہی ہوں آپ کو تو پتہ ہے وہ موسم کی جانکاری دینے والا پکشی ہے دو سے تین دن کے لیے بڑا توفان آنے والا ہے اور بادل تو دیکھیں یوں لگتا ہے ابھی ہی پرسے گا میں تو بہت چندک ہوں ادھر سے تو میرے انڈے ہونے والے ہیں اور میرا گھونسلہ بھی بہت گمجور ہے وہ تو نہیں رہ پائے گا بھارش میں کیا کروں کالو سے تسلی دیتا ہے کہ سب بہتر ہو جائے گا کچھ نہ کچھ ہم کر لیں گے اور ایسا کہتے ہوئے وہ دونوں اپنے اپنے گھونسلے کی طرف اڑ جاتے ہیں لیکن پاروں کی جنتہ کم نہ ہوئی تھی کیونکہ بارش ہونے والی تھی اور اس کا گھونسلہ بہت کمجور تھا اور وہ اس حالت میں تھی کہ وہ اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتی تھی گوری کیا تم جانتی ہو کہ توفانی بارش آنے والی ہے اور بارش دو سے تین دن رکھے گی یہاں پاروں گروتی ہونے کی وجہ سے اپنا گھونسلہ ٹھیک بھی نہیں کر سکتی تو آپ کیا کہنا چاہتے ہو کالو جی کیا اب آپ پاروں کو ہمارے گھونسلے میں رکھو گے نہ آدھی نہ میں آنے کرنے لگی یہ سوچنا بھی مت کہ میں ایسا کچھ کروں گی اس کو کہہ دیں کہیں اور جا کے اپنا بصیرہ کرے تھوڑی دیر میں بادل برسنے لگتا ہے اور بارش تو بہت تیج ہوتی ہے یوں لگتا ہے توفان آ گیا ہے پہلے سے چنتک پاروں اور بھی زیادہ چنتک ہو جاتی ہے ارے پاک رے جو مجھے ٹک تھا وہ ہی ہوا میرا گھونسلہ تو بہت کمجور ہے میں کیا کروں گی یہ تو ابھی ٹوٹ جائے گا وہ ابھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کا گھونسلہ تیجی کے ساتھ ہلنے لگتا ہے وہ سمیت جاتی ہے کہ اب گھونسلہ بچنے والا نہیں پاروں اب تھوڑا سا بھی سمیت نہیں گواتی اور فوراں سے وہاں سے اڑ جاتی ہے وہ جان گئی تھی کہ اس کا کمجور سا یہ گھر اب بارش کے توفان میں بچنے والا نہیں ہے جیسے ہی وہ باہر آتی ہے اس کا گھر دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے بارش میں بھیگتی ہوئی پاروں جو اپنے گھر کو ٹوٹا ہوا اور گرا ہوا دیکھتی ہے وہ فوراں سے نیچے جاتی ہے پاروں اپنے گھر کے سامنے کھڑی ہو کے جوڑ جوڑ سے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ میرے گھر کے ساتھ کیا ہو گیا اب اتنی توفانی بارش پہ میں کہا جاؤں گی اور ادھر سے میرے انگے بھی تو دینے والی ہوں میں کچھ دیر رونے کے بعد وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب اسے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہی ہوگا کسی نہ کسی کا سہارا تو لینا ہی ہوگا وہ وہاں سے اڑ جاتی ہے اسے اڑا بالکل نہیں جا رہا تھا کیونکہ ایک تو وہ گروتی تھی اور دوسرا بارش بھی بہت تیج تھی لیکن وہ روتے ہوئے اور اڑتے ہوئے کالو کوے کے گھر کے باہر بیٹھ جاتی ہے کالو بھائیہ میں پارو بوندرواجہ کھولیے میں بہت پریشان ہوں میں بھیگ چکی ہوں پوری طرح سے کھڑکی میں سے دیکھ کر گوری کہتی ہے پارو جس طرح سے تمہارا گھر گیا ہے اسی طرح سے ہمارا بھی گھر گرنے والا ہے یہ تو بہت جور جور سے ہنرا تھا وہ تو میرے پاس ایک بڑی لکڑی پڑی تھی میں نے فوراں سے کالو جی کو کام پر لگا دیا ہے تم کہیں اور ہی چلو جو ورنہ یہ گھر بھی گر جائے گا ارے پاپ رے کالو بھائیہ کا گھر بھی کمجور ہو گیا ہے اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں میں تو پوری طرح بھیگ رہی ہوں اور میرے پیٹ میں بھیڑ بھی ہو رہی ہے یہاں سے تو مجھے جانا ہی ہوگا یہ بات کرتے ہوئے پارو وہاں سے اڑ جاتی ہے اور راستے میں اس کے مند میں بلبل بھین کا خیال آتا ہے بلبل بھی اس کی بہت گہری دوست تھی تو وہ وہاں سے سیدھا بلبل کے گھر جاتی ہے بلبل کے گھر جیسے تیسے کر کے وہ پہنچ جاتی ہے کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھی اس کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا بلبل کے گھر پہنچتے ہی وہ روح کے کہتی ہے بلبل بھین دروازہ کھولیے میں ہوں پارو میں بہت پریشان ہوں میں بھیگ چکی ہوں بلبل باہر آ کے کہتی ہے ارے پارو بھین تم یہاں کیسے اس سمیں میں بارش میں بھیگتی دی تم یہاں کیسے آگئی کیا بتاؤں بلبل بھیل میرا گھوصلہ بہت کنجور تھا جو بارش نہیں برداشت کر سکا اور ٹوٹ کے گر کیا ہے ادھر سے میں انگے دینے والی ہوں میرے پیٹ میں بھی بھیڑ ہو رہی ہے بلبل سوچتی ہے یہ تو انگے دینے والی ہے اس کو میرے گھر میں ہی رکنا ہوگا پھر انگلوں میں سے بچے نکلنے تک بھی تو یہ کہیں جانے والی نہیں نہ بھی نہ میں نہیں خیال رکھنے والی ظاہر سی بات ہے پھر اس کا دھیان بھی تو مجھے ہی رکھنا پڑے گا بھوجن بھی مجھے ہی ڈھونڈھونڈ کے لانا پڑے گا یہ تو نہیں جانے والی یہاں سے پھر بلبل مانے من یہ سوچنے لگتی ہے ارے بلبل بھین کیا سوچنے لگی میں بھیڑ رہی ہوں اور میرے پیٹ میں دھر دھو رہا ہے مجھے اپنے گھر کے اندر لے لونا ارے پارو بھین میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے گھر میں آج میری موسی اور اس کے بچے آ رہے ہیں اگر مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں ضرور رکھ لیتی لیکن اب میری مجبوری ہے اور تم تو جانتی ہو میرا گھر اتنا بڑا بھی نہیں ہے پتی بچے اور پھر موسی کے بچوں کے ساتھ تمہارے جگہ کہاں بنے گی ارے بلبل بھین اگر ایسی بات ہے تو پھر تو میں یہاں نہیں رکھ سکتی میں دیر نہ کرتے ہوئے یہاں سے چلی جاتی ہوں مجھے کہیں اور ہی جانا ہوگا یہ کہتے ہوئے لاچار پارو وہاں سے بھی چلی جاتی ہے وہ اب تو بلکل بھی نہیں اڑ پا رہی تھی کیونکہ اس کے پیٹ کا در بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا اور بارش بھی بہت زیادہ تھی اس کے پنک پوری طرح سے بھیگ چکے تھے دور کہیں اڑتے ہوئے ندی کے کنارے پہ ایک پیر پہ اس کو ایک خالی خوصلہ دکھائی دیتا ہے وہ من ہی من میں سوچتی ہے کہ یہ خوصلہ کسی پکی کا تو ہوگا ہی یہ خوصلہ تو بلکل خالی ہے اور دوسرا یہ کہ اتنی تیج بارش میں یہ بھیگ کیوں نہیں ہے یہ خراب کیوں نہیں ہوا حیرت کی بات ہے گھونسلے کے پاس آکے کافی دیر رکھنے کے بعد آخر کار وہ گھونسلے میں چلی جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہ تھا ارے میرے اوپر تو بلکل پانی نہیں آ رہا بارش تو بہت تیج ہے لیکن مجھ پر اس خوصلے پر پانی کیوں نہیں پڑ رہا شاید اوپر والے نے میری مدد کرنے کے لیے یہ خوصلہ دیا ہے جو بھی ہو بہت بہت دھنیواد آپ کے اوپر والے آپ نے میری مدد کی خوصلہ بھی وہ سرکشت تھی اور اسی طرح سے دو دن گزر جاتے ہیں دو راتیں اور دو دن گزرنے کے بعد آخر کار پارو انڈے دے دیتی ہے مزید ایک دن گزرنے کے بعد بارش رک جاتی ہے پارو اپنے انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے اسی طرح سے سمیں بیٹھتا جاتا ہے پارو اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس کو اپنے انڈوں پر بیٹھنا تھا اور تو اور اس درخت پر میٹھے میٹھے فل لگے ہوئے تھے جہاں سے اس کی بھوجن کی چنتہ بھی دور ہو گئی تھی وہیں پر اس کے دو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہو جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی وہاں رہ رہی ہوتی ہے کہ مزید ایک دن گزر جاتا ہے اور اس کے پاس بلبل آتی ہے بلبل کسی طرح سے اس کو ڈھونڈ لیتی ہے پارو مجھے معاف کرتے میں نے تجھے اپنے گھر میں جانتے بوجھتے ہوئے جگہ نہیں تھی میں گھر گئی تھی کہ تیری سیوا کرنی پڑے گی میں نے تجھے بہت کھوجا اور آخر کار تو مل گئی ارے بلبل بھین کوئی بات نہیں آپ اپنی جگہ پر ٹھیک تھی لیکن میرا بہت اچھے سمیں گزرا یہاں پر لیکن آپ مجھے اپنے جنگل واپس جانا ہے اپنے جگہ پہ اپنے دوستوں میں ہی رہنا ہے مجھے تو میں اپنے پیڑ پہ آج ہی آپ کے ساتھ جاؤں گی اور نیا گھر بناؤں گی وہ وہاں سے سیدھا پیڑ کے پاس جاتی ہے دھنے بات بولنے کے لیے تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کہ وہ تو ایک بولنے والا پیڑ تھا ارے اس کا مطلب آپ ایک جادوئی پیڑ ہیں پیڑ جی آپ کا بہت دھنے بات کہ آپ نے میری مدد کی مشکل وقت میں پیاری جڑیا رانی میں ایک جادوئی پیڑ ہی ہوں اور میں ان پکشیوں کی مدد کرتا ہوں جو من کے سچے ہوتے ہیں اور جن کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تم میرے من کی سچی جڑیا ہو تمہارا من صاف ہے اور تمہاری صاحبہ کسی نے نہیں کی اسی لئے میں نے تمہاری مدد آپ کا بہت بہت دھنے بات جادوئی پیڑ جی لیکن اب میں اپنے علاقے میں جاؤں گی اور وہاں جا کے میں اپنے پیڑ پہ پھر سے نیا گھر بناوں گی آپ کی مدد کا بہت شکریہ پیاری چڑیا رانی آپ جائیں لیکن جس پیڑ پہ آپ اپنا گھر بناتی ہیں وہاں پر جو بھی چیز پڑی ہوگی آپ اس کو چھویں گی چھوٹے ہی وہ آپ کا گھر بن جائے گا پاروں کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا لیکن وہ پھر بھی پیڑ کی باتیں سننے کے بعد اس کا دھنے وات کرنے کے بعد کہ اس کا یہ احسان وہ کبھی نہیں بھولے گی وہاں سے چلی جاتی ہے پھر پاروں اپنے دونوں بچوں کو پیک پہ بٹھا کے وہاں کی خوبصورت یادیں اپنے مند میں لیے ہوئے بلبل کے ساتھ اڑ جاتی ہے کافی دیر اڑنے کے بعد وہ اپنے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے پیڑ پر ایک بڑا سا پمکن پڑا ہوا دیکھ کے پاروں جلدی سے اس پیڑ کے پاس آ جاتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا پمکن اس کی گھونس لے کے جگہ پر کیسے پڑا ہوا ہے جیسے ہی پاروں پمکن کے پاس جا کے بیٹھتی ہے تو بلبل بھی وہاں آ جاتی ہے پاروں کو پیڑ کی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ اس نے کہا تھا جیسے ہی تم کسی چیز کو چھو ہوگی وہ گھر بن جائے گا پھر پاروں دیر نہ کرتے ہوئے اس پمکن کو چھوٹی ہے اور جیسے ہی وہ چھوٹی ہے وہ ایک خوبصورت سے گھر میں تبدیل ہو جاتا ہے ارے یہ کیا یہ تو اتنا پیارا گھر بن گیا ہے پیڑ نے میرے اتنی مدد کی ہاں پاروں بھیان ہم بہت شرمندہ ہیں ہم پکشیوں نے تمہاری مدد نہیں کی لیکن اس جادوئی پیڑ کو اوپر والے نے تمہاری سہیتہ کے لیے بھیجا کوئی بات نہیں بل بل بھیس آپ پریشان مت ہوں اور آپ کا بھی بہت دھنے وعد کہ آپ نے میرا ساتھ دیا یہ کہہ کے پاروں نے بچوں کو لے کے اس کھر کے اندر آ جاتی ہے وہ دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ وہ کھر تو بہت ہی سندر تھا اور مکمل تھا کھانے کا سبھی سامان بھی اندر موجود تھا تو اس طرح سے وہ باقی کی زندگی خوشی خوشی اس گھر میں کارتی ہے تو بچوں ہمیں برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے کہانی اچھی لگت لائک ضرور کر دی دیئے کا بائی بائی جب سے کالو قوے کی شادی گوری قوی سے ہوئی تھی کالو قوے کی زندگی بالکل برباد ہو گئی تھی کیونکہ اس کی پتنی گوری قوی اس کی کوئی بات بھی نہ مانتی تھی اور اسے بہت تنگ کرتی تھی آج پھر روج کی طرح آواری گھومنے نہ نکل جانا میں بھوجن لینے جا رہا ہوں تم ذرا گھر میں ہی رہنا اوے ہوئے 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 بڑا آیا مجھے گھر میں بٹھانے والا آٹھ تو میری سہیلی کے ہاں فنکشن ہے میں تو جا رہی ہوں اور ہاں مجھ سے نہیں گھر میں بیٹھ ہوتا میں نے ساری زندگی سیر سپاٹے کیے ہیں اور میں تو اسی طرح سے ہی رہوں گی ایسا کہتے ہوئے گوری قوی اس سے لڑ جھگڑ کے گھر سے نکل جاتی ہے اور آوارہ گھومنا اس کا روج کا کہن تھا آج وہ دوسرے جنگل میں اپنی سہیلی کو ملنے جاتی ہے سنو سہیلی تمہارا پتی بھی تمہیں گھر سے نکلنے کو روکتا ہے کیا اہہہہہ بڑا آیا مجھے روکنے والا میں نے تو پہلے دن سے ہی اپنے پتی کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے مجال ہے کہ ان کی آواز میں کائیں کائیں بھی کریں میرے سامنے سہیلی مگر میرا پتی تو ہر لمحے مجھے نوک جھوک کرتا رہتا ہے یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ یہ کرو یہ نہ کرو یہاں بیٹھو یہاں نہ بیٹھو تو میں تو تنگ آ گئی ہوں تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی ایسے پتی کو چھوڑ دو اس کو اور کوئی اچھا سا کوا دیکھو کوئی دوسرا ہاں یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں میں کونسا بڑھی ہو گئی ہوں کہ مجھے کوئی اور کوا نہیں ملے گا آج ہی کوئی بہانہ لگا کے اسے جھگڑا کرتی ہو اور اس کو چھوڑ دیتی ہو دور کہیں یہی تو تمہیں میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں چھوڑ دو ایسے کوئے کو جو تمہیں اتنا روکتا ٹوکتا ہے کوئی اور پتی ڈھونڈو اچھا سا کوا دھونڈو جو تمہیں کہیں آنے جانے سے روکے بھی نہ سہیلی تم نے تو میری آنکھیں کھولتی ہیں میں آج ہی کسی بات کو جھگڑا بناتی ہوں اور پھر اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی کوئی اور ہی کوا دیکھوں گی میں بھی چڑیا چڑیا بھین میری پتنی میرے کوئی کہنا بھی نہیں مانتی اور مجھ سے بلکل پیار بھی نہیں کرتی ہر لبیں مجھ سے جھگڑنے میں ہی لگی رہتی ہے کالو بھائیہ پیار میں بہت طاقت ہوتی ہے آپ جتنا اس کا دھیان رکھتے ہیں اور جتنا پیار اس سے دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ دیتی ہے اس کا دل ضرور موم ہوگا آپ کے لئے کالو کوا کچھ دیر وہاں بیٹھ کے سوچتا ہے چڑیا کی بات پہ غور کرنے کے بعد وہ وہاں سے اڑتا ہوا چلا جاتا ہے وہ وہاں سے سیدھا پارو چڑیا کے ٹھیلے پہ آتا ہے جس نے فروڈ کا ٹھیلہ لگایا ہوا تھا جنگل میں پارو چڑیا کے فل بھی بہت تاجہ اور میٹھے ہوا کرتے تھے پارو بھین مجھے آپ انگور دے دیتی ہے میری پتنی گوری کو انگور بہت پسند ہے میں اس کے لئے میٹھے میٹھے انگور لے کے جاؤں گا ہاں کالو بھائیہ میرے پاس تو بہت اچھے اور میٹھے والے انگور ہیں میں آپ کو ابھی دیتی ہوں یہ لیں ایک پلیٹ انگور کی آپ گوری کے لئے لے جائیں اسے کھا کے تو اس کا دل ہی خوش ہو جائے گا پھر کالو کوا اپنی پتنی کا پسندیدہ فروڑ لے کر وہاں سے اڑ جاتا ہے پورا دن آواری فرنے کے بعد گوری بھی شام کو گھر لوٹ آتی ہے سرپرائز آج میں اپنی پتنی کے پسندیدہ انگور اس کے لئے پاروچڑیا کے کھیلے سے تاجے تاجے لے کے آیا ہوں انگور کو دیکھ کے گوری کے موں میں پانی آتا ہے لیکن وہ پھر بھی دل کو پکا کرتی ہے میں نے نہیں کھانا یہ انگور لے کے جائے اسے خود دکھا لو بیٹھ کے ایک تو تمہارا موڑ بھی ہر وقت خراب ہی رہتا ہے پھر تم آج گھومنے باہر چلی گئی تھی تمہیں کیسے بتاؤں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں گوری جو جھگڑے کے لئے تیار بیکھی تھی وہ کہتی ہے کیا ہر لمحے تم مجھے آواری گھومنا آواری گھومنا کہتے رہتے ہو مجھے سارا پتہ ہے تمہاری بھیان کے بارے میں پانچ پانچ کوئے اس نے اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں بھیان کی بات سن کے کالو کو غصہ آ جاتا ہے جوان کو سنبھال کے بات کرو میری بھیان کے بارے میں ایسے کہنے کی جرورت نہیں تمہیں تو ٹھیک ہے تم یہاں بیک کے اپنی بھیان کے قصیدے پڑھو اور میں صبح ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی میں نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کر دی کہ تم مجھے چھوڑ کے ہی جانے کی بات کر رہی ہو اب غصہ تھوک دو اور آرام سے سو جاؤ رات ہو جاتی ہے گوری تو سو جاتی ہے لیکن کالو کوا ساری رات جاکتا ہوا اور سوچتا ہوا ہی بیتا دیتا ہے صبح ہو جاتی ہے کالو کوا سبح صبح گوری کا پسندیدہ ناشتہ بناتا ہے اور گوری کو جگا دیتا ہے گوری میری پیاری پتنی ناشتہ کر لو دیکھو تمہارا پسندیدہ ناشتہ ہے تم ہی رکھو یہ ناشتہ اور تم ہی رکھو یہ گھر میں تو چلی سب کچھ چھوڑ کے اب سے میں اور تم الگ الگ رہیں گے میں جا رہی ہوں یہ گھر چھوڑ کے ایسا کہتے ہوئے گوری بینہ سوچے سمجھے ہی وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے وہ ندی کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے کہ اسے پیاس لگتی ہے وہ تھوڑی دیر ندی پہ بیٹھ جاتی ہے وہی ندی کے پاس ہی ایک کوا بھی گزر رہا ہوتا ہے گوری کوئی کو بیٹھا دیکھ کے وہ کوا گوری کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے سندر کوئی آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہیں کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی مجھے ایک خوبصورت اور اچھی کوئی کی تلاش ہے ہاں میں بھی ابھی ابھی اپنے پچھلے پتی کو چھوڑ کے آ رہی ہوں وہ تو مجھے ہر وقت روک ٹوک ہی کرتا تھا یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ میں نے اس کو چھوڑ دیا مجھے بھی ایک ایسے کوئے کی تلاش ہے جو مجھے روک ٹوک نہ کرے یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا آپ پورا پورا دن گھومنا پھرنا مجھے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے بس شام کو گھر لوٹایا کرنا کیا سچ میں آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ میں پورا دن ہی گھنٹی پھٹی رہوں اور ہاں مجھے کھانے میں بھی بریانی اور کورما وغیرہ پسند ہیں میں ذرا چٹھوڑی ہوں آپ فکر ہی نہ کریں جیسی شادی کر کے ہم گھر جائیں گے میں پہلے پہلے اپنی سندر پتنی کو بریانی کھلوں گا نا سمجھ گوری اپنے پیار کرنے والے پتی کو چھوڑ کے اس کوئے سے شادی کر لیتی ہے وہ تو کچھ سوچتی سمجھتی بھی نہیں ہے اور پھر وہ دونوں اڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں ارے گھوری تم میرے پتی کے ساتھ یہاں کیسے آئی ہو کیا کر رہی ہو تم یہاں کیا 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 یہ تمہارا بھی پتی ہے کیا اس نے تو مجھ سے آج ہی ابھی کچھ دیر پہلے شادی کی ہے ہاں اب تم دونوں ہی میری پتنیاں ہو اب تم دونوں پورا دن باہر رہوگی خود بھی کماؤگی میرے لیے بھی کما کے لاؤگی اور ہاں پورا دن عوارہ گردی کیا کرنا اور شام کو میرے لیے کما کے لاؤیا کرنا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو لیکن تم نے میرے ساتھ دوکھا کیا ہے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی معافی معانگ بھی کون رہا ہے میں کالو کوا نہیں ہوں میرے ساتھ ایسے کرنے کی کوشش کی تو جان سے مارتوں گا اور ہاں بھاگنے کی بھی اگر کوشش کی تو اپنی جان سے جاؤ گی اب جاؤ اور میرے لیے کما کے لاؤ میں چلا اپنے اولو دوست کے پاس نشا کرنے ایسا کہتے ہوئے وہ کوا اپنے دوست اولو کے پاس نشا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے گوری کی جن کی تو برباد ہو گئی تھی سہیلی لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا پتی بہت اچھا ہے تمہیں پورا پورا دن گھومنے بھی دیتا ہے اور تم نے اس کو بالکل سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے وہ تو کتنی دیر سے میں تمہارے موں سے تمہارے پتی کی تعریفیں سن کے جل رہی تھی اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا تھا میرا پتی تو مجھے روز مارتا ہے اور کما کے بھی نہیں آتا میں ہی اس کے لیے کماتی ہوں سب کچھ ہاں لیکن اب میری چنتہ تھوڑی کم ہو گئی ہے کیونکہ اب تم میرے ساتھ آ گئی ہو اب ہم مار بھی بانٹ کے کھایا کریں گی اور اس کے لیے کما کے بھی بانٹ کے ہی آیا کریں گی آپ پچتائے کیا ہوا گوری کر بھی کیا سکتی تھی وہ کالو کو بہت یاد کرتی رہتی ہے لیکن اب اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہ تھا ادھر کالو چڑیا کے آگے رو رہا ہوتا ہے چڑیا بھین آپ نے تو کہا تھا کہ میں اگر اس سے اور زیادہ پیار کروں گا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی لیکن وہ تو مجھے چھوڑ کے ہی چلی گئی کالو بھائیہ اس طرح کے لوگ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے جن کو ہمارے پیار کی قدر ہی نہ ہو آپ فکر نہ کریں وہ آپ کے لایاک ہی نہ تھی میں آپ کی دوسری شادی بہت جلدی کرواؤں گی اور آپ کی بہت اچھی پتنے لاؤں گی پھر کچھ دن بعد توتہ اور چڑیا کالو کی ایک کوئی سے دوسری شادی کرواتے ہیں وہ کوئی تو بہت ہی اچھی تھی کیونکہ اس کی ماں بھی بہت اچھی تھی اور وہ انات کوئی تھی اب تو کالو کی زندگی ہی بدل گئی تھی جنگی کی رونکے اسی طرح سے ہی بہار رہتی ہیں اور کچھ عرصہ بیٹھ جاتا ہے پیارے بچوں جب آپ کے بابا بھوجن لے کے باہر سے آتے ہیں تو آپ ان کو چپک نہ گیا کرو تھوڑا سا آرام کرنے دیا کرو وہ ہمارے لئے کتنی محنت کرتے ہیں اپنی اتنی اچھی پتنی اور اپنے سنتان کو دیکھ کے کالو کاوہ من ہی من سوچتا ہے میری پتنی کتنی اچھی ہے بچوں کا بھی خیار رکھتی ہے اور مجھے اوپر والے نے سنتان کی خوشی بھی دے دی پتہ نہیں میری کون سینے کی اوپر والے کو پسند آئی اسے کہتے ہیں برے کاموں کا برا انجام اور اچھے کاموں کا اچھا نتیجہ